بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر نظرات میں ہوں اخترب باس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے سٹریس اگر آپ سنبھال لیں تو سنبھل جاتی ہے اگر نہ سنبھال لیں تو پھر یہ آپ کو سنبھال لیتی ہے اور اللہ معاف کرے اگر یہ آپ کو سنبھال لیں تو پھر لگ پتا جاتا ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میسے ماجد نے کہا کہ سر میرے شوہر تو یہ کہتے ہیں کہ تو میرا موبائل کو چک کرتی ہو اور تم اپنے اپنے کام سے کام رکھو اور مجھ پہ نظر کیوں رکھتی ہو سر شوہر ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں بی بی رانی اپنے شوہر کی بات مان لو تو فائدے میں رہو گی شوہر کیا کام کرتا اور کیا کام نہیں کرتا یہ چک کرنے کے لیے ان کا باس کافی ہوتا ہے آپ کو اللہ نے یہ منصب یہ مقام یہ مرتبہ نہیں دیا ورنہ پولس میں ہوتے کوئی تفتیشی آفسر ہوتے کہیں نیب میں ہوتے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے انہیں خوار کر رہے ہوتے یا خراب کر رہے ہوتے آپ کو بی بی بنایا ہے دل کی رانی بنیے اس کی ملکہ بنیے آپ ایک ایسی پولس والی بن رہے ہو کہ جو نہ خوش رہ سکتی ہے نہ خوش رہنے دے سکتی ہے قیمت آپ کو چکانی پڑے گی جن جن کو میں سمجھاتا ہوں جو سمجھ جاتی ہیں وہ فائدے میں رہتی ہیں پچھلے دنوں اسٹریلیا سے خاتون نے رابطہ کیا ہم کیا کے بات کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ بہت خوش تھے ہمارے دو بچے ہیں ہم ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں وقت نہیں دیتے تو اب ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں پلیز ہمیں لڑنے کا طریقہ بتائیے اچھا جب وہ جو کہہ رہی تھی سوڑ شیوہز لکنگ سو کیوٹ کہ میں نے ان سے اب کیا خیال ہے پھر مائی پھاتاں کی طرح لڑنے کے طریقے بتائے ہوں گے خدا کی بندیوں جس نعمت سے آپ کو ہم کنار نہیں کیا گیا اس کو مت مانگو یہ نعمت قوماز والی ہے جیسے بیماری بھی ایک نعمت ہوتی ہے پر ہمشہ صحت کی نعمت سے اللہ کو ریپلیس کروا لینا چاہیے اسے ریکویسٹ کر کے پر اگر آپ کے پاس صلح صفائی کی نعمت ہے تو آپ کیوں لڑنے کی نعمت کو مانگ کر آپ پر سکون ہے سکھ ہے آپ نے ٹول لگا لگا کے بندے کے دل میں جھانک جھانکے اور دل میں تو کوئی اور بھی نہیں جھانک پاتا جب آپ جھانکنے کی کوشش کرتے ہو اپنے آپ وہ جو ہوتا ہے نا آپ کا ڈراؤ کیا کہتے ہیں اس کو جہاں زیور رکھا ہوا ہوتا ہے لوکر آپ نے لوکر میں آپ کسی کو جھانکنے دیتے ہو آپ کا اچھا بھی ہوتی ہے بس آپ بھی کے پاس ہوتی ہے یا کبھی کبھار کسی کے میاں کے پاس بھی شاید ہو ورنہ جس کا جو ہوتا ہے اس کو اسمال کے رکھتا ہے موبائل ہو اس کا دل ہو اس کا لوکر ہے بابا لوگ ہر کسی کی پرائیویسی میں نہیں جھانکتے جتنا حصہ آپ کا ہے اس کو لے لینا چاہیے آپ میاں کے مقابلے کے لیے نہیں گئے غلط جگہ پہ مت جائیے آپ جب میدان میں اترتے ہیں نا کبھی کبھی دوستانہ میچ ہوتا ہے کبھی دشمنانہ میچ ہوتا ہے دوستانہ میچ میں ہروانہ مراد نہیں ہوتا وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے پر جی دوسرا میچ ہوتا ہے اس میں تو آپ اگلے کی ٹانگیں بھی توڑ دیتے ہو خوشی رہا تھوتی تب اگلے کو ہروا کے پر وہ میچ آپ کو خوشی نہیں دیتا ہے دلوں کو توڑتا ہے رابع جعوید نے لکھا سر میرے شوہر تو اچھے میں پڑھ رہی ہوں دو میرے بچے ہیں چھڑ چھڑے بچے اور میں طالب علم بھی ہوں میرے میاں تو مجھے ہیلپ آؤٹ کرتے آسیا نے لکھا ہے کہ سر اسلام علیکم ہم آپ کو اپنی نانی اور دادی سمجھتے ہیں خدا کی بندیوں پہلے ماں کہتے تھے بہن کہتے تھے ابھی نانی دادی پہ آگے کو اللہ کا خوف کرو اور سر آپ ہماری بزرگ ہے لا حول والا قوت اگر یہ تشبیح ہے استارہ ہے جو بھی ہے I do mind آپ وہاں تک رکھیں ماں تک بہن تک بھائی تک تو I would be happy لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے سمینہ منور نے لکھا کہ سر آپ کی پرسنیلیٹی بہت اچھی ہے میں آپ سے آپ سے ہر کو رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو میں بھی آپ کو اپنا بڑا بھائی بنانا چاہتی ہوں میرے بچے بھائی وہ جو امہ کی بستر پہ پیدا ہوا باقیوں کے لیے آپ احترام سے محبت سے کوئی نام بھی دے لیا کریں یہ دوسروں کو بھائی بنانے کا شوق بالکل اچھا نہیں ہے ویسے تو بعض خواتین جب کہتی ہیں کہ آپ بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے تو ایک دفعہ تو میرے دل کی دھڑکن بھی دل سے باہر آنے لگتی ہے تو پھر آگے سے کہتی ہیں آپ بولے نہیں ہیں تو میرا پھر ایک ہی جواب ہوتا ہے بی بی جس رائے جانا نہیں وہ تو پتا کوئی پوچھنا ہے اور مجھے اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ آپ محبت کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں ہاں اگر آپ بہت ہی محبت کرنے لگ گئی ہیں تو اتنی میرمانی کیا کریں دو چار جملے دعا کے مجھے دے دیا کریں خاطر و حضرات اب آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اور سٹریس کبھی کسی بچے سے پوچھے نا کہ تمہیں کس بات پر سٹریس ہوتی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے کس بات پر نہیں ہوتی اممہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اببہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے انفیکٹ جو دکان دار ہے اس کو بھی سٹریس ہے جو بازار میں جا رہا ہے شاپنگ کیلئے اس کو بھی سٹریس ہے یہ سٹریس کیا بھلا ہے کہ جو ہم سب کی زندگیوں کا کنٹرول سنبھال رہی ہے اور ہم مجبور محض بن کے اس کے غلام بن کے سٹریس فل ہو جاتے ہیں سٹریس میں آکے غصہ کرتے ہیں سٹریس میں آکے نرازگی کا اظہار کرتے ہیں ایسے سخت لفظ بول جاتے ہیں ناشکرے بن جاتے ہیں جو خوشی کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے دکھ دینے والے بن جاتے ہیں انفیکٹ جو سٹریس ہے اگر تو وقت پہ سنبھل جائے تو پھر یہ کابو میں رہتی ہے یہ وہ جنگلی شیر ہے جس کو آپ پنجرے میں بند کر دو تو سنبھل جائے گا اس کا جو ہے نا جی وہ ہوا یہ در اور خوف وہ جو ٹیکہ ہوتا ہے وہ تو رہے گا کہ بڑی سٹریس ہے پر وہ پنجرے کے اندر بند ہے چھٹے گی تو آپ کو کھا جائے گی سٹریس ہوتی کب ہے اگر آپ کبھی نوٹ کرو جب آپ کو سنا نہ جائے تو سٹریس ہوتی ہے جب آپ کو مانا نہ جائے تو سٹریس ہوتی ہے جب آپ کی عزت نہ کی جائے تو سٹریس ہوتی ہے جب آپ سے محبت نہ کی جائے تو بھی سٹریس ہوتی ہے جب آپ کو وقت نہ دی جائے تو بھی سٹریس ہوتی ہے انفیکٹ لوگوں کے ساتھ کمپیرزن میں آپ کا درجہ ذرا نیچے آ جائے تو بھی سٹریس ہوتی ہے بہت سی جگہوں پہ جب آپ کی پاس وہ صلاحیت نہ ہو جو اس کام کو کرنے کیلئے چاہی ہوتی تو بھی سٹریس ہوتی ہے بہت سی جگہوں پہ آپ کسی چیز کو پرچینز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس کی قیمت نہ ہو تو بھی سٹریس ہوتی ہے کبھی کبھی اس بات پہ بھی سٹریس ہوتی ہے کہ ہمارے اندر امپیتھی نہیں ہوتی ہم چیزوں کو اس طور پہ پرسیو نہیں کرتے کہ جس طور پر پرسیو کیا جانا چاہیے ہم دوسرے کا نکتہ نگاہ نہیں سمجھتے اس پر شک کرنے لگتے ہیں جہاں شک ہوگا وہاں سٹس ہوگی یا یقین ہوگا وہاں سٹس نہیں ہوگی آپ کی زندگی کی ساری سٹس تو میں دور نہیں کر سکتا اس سٹس کو اگر کوئی سکھ کر سکتا ہے تو اللہ ہے یا پھر آپ کی اپنی ایفرٹ ہے آپ اس ٹک کو کہیں روک سکتے ہیں لیمٹ کر سکتے ہیں جب بھی سٹس ہونے لگے تو آپ کو یہ کنپٹیاں ہیں جو سرخ بھی ہوں گی تیز بھی ہوں گی گرم بھی ہوں گی دکھنے لگیں گی کبھی کبھی تو جو آدھے سر کا درد ہے اسے کہتے ہیں میگرین وہ ہونے لگ جائے گا کبھی پورے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھوں میں پسینا بھی آ سکتا ہے آپ کا ہاتھ میں ہلکہ ہلکہ راشا بھی ہو سکتا ہے آپ کا پاؤں ہلنے زور زور سے اور آپ کی کابو میں نہیں آئے گا کبھی کبھی یہ جو ہونٹ ہے آپ کا یہ بے کابو ہو کے ہلنے لگتا ہے آپ کی آنکھوں کا بھی یہ مومنٹ بڑھ سکتا ہے جب بھی سٹریس ہو تو کچھ کام کر لیجئے آپ کی سٹریس سے انشاءاللہ پوری طرح کابو نہیں آئے گی پر بہت ساری کابو آجئے نمبر ون فوراں وہ جگہ چھوڑنے جہاں یہ بک بک ہو رہی ہو جہاں یہ سٹریس پروڈیوس ہو رہی ہو نمبر دو واک پہ چلے جائے نمبر تین وضوک کیجئے اور سجدے میں چلے جائیں دو نفل پڑی یہ سٹریس دور کرنے کے اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہو اور سمجھ دی ہو تو آپ دروشیف کی تصفیح کر سکتے ہیں لیکن اس جگہ کو چھوڑ کے نکل جائیے دروشیف پڑھنے سے جسم پہ اور روح پہ بہت شاندار اثرات ہوتے ہیں میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھیں جو دوسروں کو لڑتے دیکھ کر وہاں زور زور سے دروشیف پڑھ دیتے ہیں تو لوگ لڑنے سے رک جاتے ہیں اس کا اتنا ہجاہ ہوتا ہے کہ لڑائی بھی رک جاتی ہے اچھا کچھ مستقل اپائے کے لیے تین کام اور بھی کر سکتے ہیں آپ کو چھوٹی کر لینی چاہیے کام سے یا اس ریلیشنشپ میں تھوڑا سا گیپ دے دینا چاہیے نمبر دو اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز بڑھا دیجئے نمبر تین آپ کہیں وزٹ پہ جا سکتے ہیں چونکہ یورپ میں اور امریکہ میں تو ادارے بھی سٹیس فل کنڈیشن سے نکالنے کیلئے لوگوں کو ریلیکس بھی کرتے ہیں چھوٹیاں بھی دیتے ہیں وزٹ بھی کراتے ہیں اور ان کو کسی ہالیڈیز پہ وکیشن پہ بھیجوا دیتے ہیں ہم عام طور پہ وکیشن میں نہیں جاتے کہ خرچہ ہوگا البتہ اپنی جو سٹیس کا خرچہ ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں اور پھر وہ سٹیس آپ کی زندگی کو کنٹرول کرتی ہے آپ کو دکھ دیتی ہے تکلیف دیتی ہے اور آپ بے بسی کے ساتھ مریض بنتے جاتے ہیں دنیا میں بہت سارے مرضوں کا علاج ہے پھر اگر آپ سٹیس کے مرض میں مبتلا ہو گئے تو پھر ہر آتی جاتی چیز آپ کو ہرٹ کرے گی تو جناب فائنلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سٹیس اس لیے ہوتی ہو کہ آپ اپنے اللہ سے دور ہوں اور جو وہاں سے آپ کو قوت ملتی ہو جو وہاں سے آپ کو خیر ملتی ہو وہ آپ تک نہ پہنچتی ہو تو ظاہر ہے پھر سٹیس تو ہوگی جیسے بینک بھرا ہوا ہو جب بھری ہو تو بندے کو سٹیس کم ہوتی ہے ایسے انسان کے ساتھ رحمتوں کا خزانہ پیچھے کھڑا ہو تو بھی سٹیس نہیں ہوتی جن ظالموں کے اپنی موہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور ابوں سے بھی انہیں بھی بہت سٹیس ہوتی ہیں اور جن کو اپنے بچوں کی موہ سے تعلقات خراب ہو ان کو بھی بڑی سٹیس ہوتی ہے ویسے تو سٹیس ان کو بھی بڑی ہوتی ہے کہ جو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوں اور سامنے ماں بھی بیٹھی ہو سامنے ویوی بھی بیٹھی ہو سے کھانا پروسہ ہو اور فون کی گھنٹی بچے اور آپ بڑے نرمی سے اور پیار سے فون سننے لگیں تو جو ہی فون آپ نیچے رکھو تو پھر آپ کی ویوی کہے کیڑی ماندہ فون سی وہ دو بھی بڑی سٹریل سن دیجئے اختر عباس کے جازے دیجئے اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی